جنابِ صدیقِ اکبر کو ان کو اٹھی دی فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھو آلا ہو امامِ فقر الدین رازی نے لکھا ہے جنابِ صدیقِ اکبر گئے کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو پھر میری طبیعت نے گوارہ نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤ میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عبو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے کہتے ہیں آپ جناب بڑا بڑا آکے حضور کی شانے میں اتنی بات کو جتنی ہے حد میں رکھو اور میں نے کہا بے وکوف تو حضور کی حد بتا دے نا ہم وہیں تک رہ جائیں بَلَغَ الْعُلَابِ کَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِ صَلُّو عَلَيْهِ وَعَالِ وہ حد بتا ہم حد تک رہیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا نام لکھو آؤ ناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھو آ لیا واپس لائے نا حضور کو اگو ٹھیک دی تو اس پر لکھا تھا اللہ محمد اور ابو بکر تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ یار یہ تو نے کیا کیا میں نے کہا تھا اللہ کا لکھو آ لاتو میرا بھی لکھو آ لیا اپنا بھی ناب صدیق اکبر چونک گئے امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے میری طبیعت گوارہ نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارہ نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو تو میں نے لکھوا لیا ہے باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا محبوب ابھی بات سونی رہتے کہ جبریل امین آزر ہو گئے عرض کرنے لگے کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو تو رب گوارہ نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے بھائی محبت جب یہ روح پہ اختیار کرتی ہے تو آلہ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے جانے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے اور یا ابو بکر دوسری فرمائے دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہا ہوں تو تیسری فرمائے تیسری پسند یہ ہے حضور بیٹھے رہے اور میں حضور کے چیرے کا دیدار کرتا رہا ہوں یہ میری پسند انہوں نے اپنی زندگی دھال لی تھی نبی پاک کی قلامی دھال لیا تھا پھریا اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا زاویہ نگاہ ہی ایک تھا سوچ ایک کی طرف رہتی تھی دائیں بائیں جاتی نہیں